مولا 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 م میرے درمت یہی ہے کہ البیٹ کے ساتھ والی دکان کا جو سائقہ ہے وہی سائقہ البیٹ کا ہے کیونکہ خاص فرق نہیں ہے لیکن ساتھ والا زباندار کو ہے وہ گھاپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے البیٹ کیلئے لوگ پی گھتاریں بکی ہوتی ہیں وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ گھتار میں لگ جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ کمسکم گزر جاتا ہے اس سے پہلے پہلے بندے کی باری نہیں آتی لوگ پورا پورا آدھا گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں انتظار کرتے ہیں میری باری آئے گی ہم نے کھانے کا سوال خریدنا ہے وجہ کیا ہے تو بتانے باروں نے بتایا کہ دراصل جس بندے نے اس کام کا آغاز کیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ آہد کیا تھا کہ اللہ یہ ایک ڈبہ جو میں بیچتا ہوں پانچ ریال کا اس میں سے ایک ریال آپ کا ہوگا ایک ریال اللہ کا ہوگا پانچ میں سے ایک ریال اللہ کا یعنی اس نے بیس فیصد کا تعیم کیا تھا جتنے ڈبے بیچتے تھے شام کو اتنی ہی ریال وہ اللہ کے نام پہ فقراء اور مساکین کو دی دیا کرتا تھا اور پھر ریٹ پڑ گیا چہریاں ہو گیا سابریاں ہو گیا اس کی حساب سے ایک ریال ہر ڈبے میں اللہ کے نام پہ الگ ہوتا تھا پہلے دب اس بندے کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے پریشانی کا اظہار کر دیا کہ فقراء اور مساکین کی امرعائیت دون کرے گا لیکن کمال کر دیا اس بندے کے بیٹوں نے کہ والد کے انتقال کے بعد جو کاروبار سمدھالا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہر ڈبے پہ دو ریال اللہ کے ہو گئے لہٰذا سو دیا رہا کہ بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی دکانیوں کی بڑی ہوئی ہے اور ہر ڈبے پہ دو ریال اللہ کے میں کہتا ہوں کہ آپ کاروبار پڑھانے کے لیے اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں سیل پر منافع پر نہیں جتنی سیل ہوئی ہے روزانہ کسی پہ میں نے کہا نا کم سے کم آپ سو میں سے ایک روپہ نہیں دے سکتے سو میں سے پچاس پیسے دے دے سو میں سے پتیس پیسے متعین کریں لیکن یہ کہتے کہ یہ اللہ کے ہے یہ میں اللہ کے نام پہ دیا کروں گا